مالوی ورس کیسے آپ سب میں امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کا ویلوگ میں دوپیر کے ساتھ شروع کر رہا ہوں اور ابھی جا رہا ہوں میں کولیج آپ سکو بتایا تھا کولیج جاؤں گا آج سے انشاءاللہ پیپر کی تیاری کے لیے تو آج سے کولیج سٹارٹے اللہ کرے دعا کرنا آپ سب کہ میرے ایکزیم کی تیاری اچھے سے ہو جائے تو ابھی کولیج جا رہا ہوں دیکھیں اس لپ میں میں جا رہا ہوں دائی بج رہے ہیں اور میں اپنی سوسائیٹی کے گئر پر پہنچ گیا ہوں باہر میرا دوست ویٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ جاؤں گا کولیج بلوگ پورا دیکھیں تو فرینڈز ابھی ہم جا رہے تھے کولیج یہ راستے سے میں نے تھوڑا بہت ریکورڈ کر لیا آپ کے ساتھ یہ جی تھری کا روڈ ہے جو کراچھ میں رہتے ہوں گے اسی الائکے کے قریب وہ تو جانتے ہوں گے تو یہ میں سوچ کر جا رہا ہوں کہ بھئی کولیج میں ٹیچرز میرے ہوں گے امپورٹن امپورٹن سوال مجھے بتائیں گے اور مجھے ایکزیم کی تیاری کے لیے آسانی ہو جائے گی سبق وغیرہ یاد کرنے کے لیے اور یہاں سے یہ سپارکو روڈ جا رہا ہے آئی مین ڈاؤ یونیورس ڈاؤ ہسپیٹل آرہ روڈ ہم یہاں سے گئے تھے میں تھا اور میرا دوست تھا یہ محمد سلیم یہ کومرس پارٹ ٹو میں ہے آج کولیج جا رہا ہوں میں تقریباً تین مہین ساڑھا تین ماہ جون جولائی آگسٹ اور سپٹمبر کا بھی تقریباً ہو گیا ساڑھے تین ماہ بعد میں جا رہا ہوں کولیج لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹڈی ہوتی ہے یا نہیں سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویوراستے کا ویو بھی آپ دیکھتے جائیں آج موسم گرم تھا لیکن کل کے حساب سے تھوڑا کم گرم تھا امید کرتا ہوں آپ سب کو میرے ویلوگز پسند آتے ہوں گے کینلی مجھے موٹیویٹ کریں اور جو جو میرے چینل پر ابھی نیو ہے اور میرے ویلوگز دیکھ رہے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں یہ ہم باہر کھڑے ہوئے تھے مطلب کولیج یہ آ گئے تھے ہم اور یہ میرے دوست ہیں سلیم اور یہ میں آپ کے لئے کولیج کا ویو کرچر کر رہا تھا ریکوڈ کر رہا تھا دیکھئے میرا کولیج ایونگ شیفٹ میں کم کم اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور مورننگ میں بہت زیادہ آتے ہیں جو میرے یہ میں آ گیا تھا کلر کپاس ایڈمیٹ کارڈ پوچھنے اور اس نے مجھے یہ ڈیٹ شیٹ دے دی تھی اس میں سارا لکھا ہوا تھا اور ہمارے اس کیوں میں ایکزیم دے اور اسی سینٹر میں لگیں جس سینٹر ہم میں پچھلے سال اور یہ اوروں کی کلاسز ہو رہی تھی میری کلاس کا کوئی بچہ بھی نہ آیا تھا اور ٹیچرز بھی ایک دو نہیں آئے تھے اور جو آئے تھے وہ پیریل لینے کو تیار نہیں تھے میری کوئی سٹڈی نہیں ہوئی میں نے اپنے دوست کے کلاس میں ایک کلاس لے لی اور بیٹھا رہا کوئی پڑھائی نہیں ہوئی میری میرا مطلب آنا فضول ہو گیا اور میں نے کہا چلو آ گیا ہوں تو اب اسٹڈی نہیں ہو رہی تو اپنے ویورز کے لیے ویلوگ میں شوٹ کر لیتا ہوں کولیج آ گیا تب ہی ویلوگ بنایا آج میرا ویلوگ بنانے کو مطلب دل نہیں کر رہا تھا تبیت صبح تھوڑی میری خراب تھی سر میں درد تھا اس لیے میں کہہ رہا تھا آج ویلوگ کی چھٹی کروں لیکن کولیج گیا تو آپ کے لیے بنا گیا جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو تو یہ ویو یاد ہوگا نہیں دیا کہا کہ بھئی سب ساتھ میں لیں گے تو دوں گا صرف پکچر نکال لو تو میں نے پکچر نکال لی تھی اور یہاں بھر ویٹ کر رہا تھا کہ بھئی ٹائم گزرے کوئی ٹیچر کلاس لے فائنلی نہ کلاس ہوئی نہ کچھ تو میں جا رہا تھا گھر میرے دوست کے سارے پیریٹس ہوتے ہیں وہ رگلر آتا ہے تو وہ آ رہا تھا اور کولیج میں دوسرے بھی بندے تھے وہ بھی ویلوگ بنا رہے تھے اور وہ وہاں پر بات کر رہے تھے لیکن میں خاموش تھا میں صرف ریکوڈنگ کر رہا تھا میں نے کہا کولیج میں ہوں تو میں یہاں پر میں نے گننے کا جوس بی پی آج اتنی گرمی تھی بہت زیادہ اور واپسی میں میں بس پر چڑھا گیا جی تھری بس تھی اس میں میں آ گیا تھا بس میں اتنا مطلب جس کام کے لیے گیا وہ کام ہوا ہی نہیں اتنا میں پریشان ہو گیا مطلب یہ کہ میرا آنا فضول ہو گیا میں کیوں آیا نہ آتا تو میں نے کہا بس جلدی سے گھر جاؤں اور بس بچے بھی آنے والے ہوں گے کیونکہ ان کو بھی میں نے ویسے چار بجے آتے ہیں ان کو بھی میں نے پانچ کا کہا تھا کہ آپ پانچ بجے آنا تو بچے بھی آ رہے ہیں آنے والے ہوں گے اس لیے میں نے کہا جلدی جلدی گھر چلا جاؤں اور یہ میں اپنی سوسائٹی میں آ گیا تھا اور یہ میں گھر پر ہوں اور یہ میڈم نسرین کا بک ہے جو میں آج کل پڑھ رہا ہوں اچھا بک ہے بہت میں تُو نے بیابانوں کو کشبو میں بسایا چمک تاروں کو پھول کو مہک دی پلک کو چاند سورت سے سجایا رکھا تُو نے ہمیشہ یاد ہم کو الہی الہی گو تجھے ہم نے بھلایا دعا ہے اب یہی دونوں جہاں میں رہے ہم پر تیری رحمت یا سایا کہ سایا جوان ہاں شرم سارو تھا شرم سارو تھا ہاں آگیا دے سوڈ دے سیڈز انہیں بجبوکیا انہیں ہیڈ گوڈ گوڈ انہیں جو سٹھو فصل تھو دے سوڈ انہیں پانے فصل لکھے بازار میں سٹھی رکم میں وکڑی ہوں یہیں پہ پھر بچے آج دے سکو آئے تو ان کو چھٹی دے دی پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہوں گیا نماز پڑھ لیا اور اس کے بعد یہ تھوڑا واق پر گیا اور ریکوڈ بھی کیا تو آج دن کچھ خاص نہیں گزرا لیکن یہ ہے کہ پتا چل گیا کہ ایڈمنٹ کارڈ آ گیا ہے فرینڈ کو میں نے ساروں کو انفارم کر دیا ہے سب لینے جائیں گے تو ابھی کل سے پھر لائبری کا رکھ کروں گا دعا کرنا سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی کیونکہ ٹیچروں کا موڈ ہی نہیں ہے پیریڈ لینے کا تو ابھی سیلف اسٹڈی کرنی پڑے گی ٹیچروں نے کہا ہے پڑھا دیا ہے ہم نے آپ مطلب گھر پر پڑے تو ہم پڑیں گے انشاءاللہ سیلف اسٹڈی کریں گے اوکے اللہ حافظ